ایک پاکستانی کمانڈو ہماری حالت اس وقت سہرہ گوبی عبور کرنے والے ان مہم جوہوں کسی تھی جو سہرہ میں اپنے راستے سے بھٹک گئے ہوں دھوپ میں جھلستی ریت اور آگ میں تبطیبے آب ہو گیا پتریلی پہاڑیاں تنور کی طرح دہک رہی تھی ہم اس جہنم زار کا ایندھن بنے اس کے اندر ہی اندر گھستے جلے جا رہے تھے سہرہ میں سفر کرنے والوں کو تو کسی نخلستان کی امید بھی ہوتی ہوگی لیکن جہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی اس لمحے میرا دل اپنے استادوں کے لیے عقیدت کے جذبات سے لبریس ہو گیا مجھے احساس ہوا کہ وہ طویل سہرائی مشقیں جن سے ہمیں گزرنا ہوتا تھا بے سود نہیں تھی کمانڈو کو کبھی وہ حالات پیش نہیں آتے جن کی امید کی جا سکتی ہو وہاں تو سب کچھ اچانک اور سوچے سمجھے منصوبے کے خلاف پیش آتا ہے حالات اس طرح یکسر پلٹا کھاتے ہیں کہ بڑے بڑے سورما بھی چکرا کر رہ جائیں پھر یہی عذیتناک مشقے جن کی بھٹی سے کمانڈو کو کندن بنا کر نکالا جاتا ہے اور جنہیں دوران تربیت ہم بساوقات فضول سی چیزیں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اسے اس کڑے امتحان سے بامراد کر کے باہر نکالتی ہیں ماحول کچھ عجیب پرسرار اور سنجیدہ سا ہو گیا تھا پہل عثمان نے کی علی بھائی جہنم کی آگ یقیناً اسی طرح کی ہوگی اس نے یہ فقرہ کچھ ایسے انداز سے کہا کہ سب بے اختیار ہنس پڑے چلو اچھا ہے دنیا میں ہی اس کا مزہ چک لیا اب مقامی دوست کی باری تھی پھر ہم آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کی طرف فقریں اچھالتے رہے اس سے ماحول کے تناؤں میں کچھ کمی ضرور واقع ہوئی یا پھر کم از کم ہماری توجہ بٹ گئی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جب اس چاند لیوہ سفر کا اختتام ایک سڑک کے نزدیک ہوا تو ہمارے ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی تھی حلق خوشک ہو چکے تھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے جسم سے نمی کی آخری رمک تک نچوڑ لی ہو عثمان کی حالت تو ناقابل برداشت ہو رہی تھی یہ اس کی قوت ارادی تھی یا پھر انا کہ اس نے ہمارے سامنے شرمندہ ہونا گوارا نہ کیا مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے سنسٹروک نہ ہو جائے یہ سڑک جس تک ہم نے رسائی کی تھی شہر سے بندرگاہ کی طرف جا رہی تھی شہر کے کناروں درختوں تلے بیدم ہو کر میرے ساتھی قریب قریب گر پڑے تھے دور دور تک کسی زیروح کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا ہماری سب سے پہلی ضرورت پانی تھی باہر صورت میں میرے ساتھیوں کو پانی چاہیے تھا پرنا کسی بھی لمحے کسی کے ترخ جانے کا خطرہ پیدا ہو چلا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پانی آخر لاؤں کہاں سے کبھی کبھی کوئی ٹرک بندرگاہ سے شہر کی طرف یا شہر سے بندرگاہ کی طرف جاتا دکھائی پڑتا تھا ان کو ہاتھ دے کر روکنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اول تو یہاں دن دہارے ہی لوٹ مار کی ایسی وارداتیں ہوتی رہتی تھی کہ کوئی ہم پر ترس کھانے کا رسک لے سکے شام کے وقت اس سڑک پر ٹریفک بہت پڑ جاتا تھا کیونکہ سمندر کنارے بنے ایاشی کے اڈوں نائٹ کلبوں اور جوہ خانوں کی دنیا رات میں ہی آباد ہوتی تھی اور شام کے بعد پولیس کی گشتی گاڑیوں میں بھی اسی رفتار سے اضافہ ہو جاتا تھا ادھر میرے ساتھیوں کی حالت مجھے شام ڈھلنے کا انتظار کرنے کی محلت دینے کو ہرگز تیار نہ تھی مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا فوراں اور ابھی کرنا تھا مجھے بے قراری سے کسی بھی ایسی گاڑی کا انتظار تھا جس پر سوار ہو کر ہم شہر کو جا سکتے دو تین ٹرک مزید گزر گئے ہم ہاتھ ہلا ہلا کر رہ جاتے کوئی ہماری فریاد پر کان نہ دھرتا ہر مرتبہ جب کوئی گاڑی دور سے آتی دکھائی دیتی میرے ساتھیوں کے چہروں پر امید کی ایک لہر دوڑنے لگتی اور جب کوئی ٹرک ہمیں نظر انداز کر کے فراتے بھرتا گزر جاتا تو اپنے آپ سے دم دوڑ دیتی اس مرتبہ دور سے ایک کار دکھائی تھی میں نے اپنے ساتھیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپ جانے کا اشارہ کیا اور خود سڑک کے کنارے پہنچ گیا یہ کوئی پرائیوٹ کار تھی جو مالک کی بدقسمتی سے کسی کام سے شہر سے بندرگاہ کی سمت آ رہی تھی جب اس کا اور میرا فاصلہ کم ہو گیا تو میں نے نفسیاتی ہر باز مایا اس نے بہت تیز بریک لگائے تھے میں بھی تھررا کر پیچھ اٹ گیا مرنے کا ارادہ ہے اس نے گردن باہر نکال کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا ماف کیجئے گا جناب ہم بڑی مصیبت میں پھس گئے ہیں میں نے اس کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ فقرہ نہایت آجزی سے انگریزی زبان میں ادا کیا تھا تو ہم کیا کریں اس نے بدستور اسی لہجے میں جواب دیا میں اب آہستہ آہستہ کھڑکی کے نزدیک اس کے بلکل قریب آ گیا تھا دیکھئے صاحب اتر ہمارا لانچ ڈوب گیا ہے بڑی مشکل سے ہم جان بجا کر یہاں تک آیا ہے ہمارے ساتھیوں کی حالت بہت نازک ہیں میں نے ایک ہاتھ سے سمندر کی طرف اشارہ کیا گاڑی کا انجن بند تھا اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب سنوں میں نے پاؤں زمین پر جمعا اور دروازے کا لوگ دبا کر اتنی پھرتی سے کھولا کہ کار سوار جس کا ایک بازو بھی گردن سمیت باہر لٹک رہا تھا دروازے کے ساتھ ہی باہر آ گیا اے 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 دادا گری کا ایک کو کرتا ہے اس نے زمین پر لیٹے لیٹے چلانا چاہا میں نے گردن سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا دان پانس آدمی تھا بیچارہ ایک ہلکی سی چپت سے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ گیا میرے ساتھ ہی دوسرے ہی لمحے سر پر موجود تھے بے ہوش کار مالک کو انہوں نے پچھلی سیٹ پر اپنے درمیان اس طرح بٹھا لیا کہ وہ دور سے نارمل ہی دکھائی دے رہا تھا ڈرائیور کی سیٹ میں نے خود سنبھالی میرے ساتھ آگے ایک مقامی دوست بیٹھ گیا دوسرے ہی لمحے ہم فراتے بھرتے نتائج سے بے پرواہ شہر کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے سڑک کے کنارے ایک جگہ پانی مل گیا میرے سبر سبر کہتے کہتے میرے تینوں ساتھیوں نے انتہائی بے سبری کا مظاہرہ کیا تھا پانی نے آب حیات کا کام کیا ہم نے موہاتھ ہو کر کچھ ہولیا وغیرہ درست کیا اسمان کی حالت بھی خاصی سنبھل چکی تھی اب ہم شہر کے نزدیکی چیک پوسٹ تک پہنچ چکے تھے چیک پوسٹ سے کچھ فاصلے پر ہم رک گئے کار کو اس کے مالک سمیت سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک طرف کھڑا کر دیا اور ہم پیدل ایک شارٹ کٹ سے شہر میں داخل ہو گئے ابھی خاصی کرنسی میرے پاس موجود تھی پہلے ہم نے اپنے ہلیے بدلے حجام کی دکان سے باری باری اپنی اصل شکل میں واپس لوٹے اور ریڈی میٹ کپڑے پہن کر اگلے لاحے عمل پر غور کرنے لگے ایک پبلک ٹیلیفون بوتس سے میرے مقامی ساتھی نے مخصوص نمبر گھما کر اپنے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا وہ بیچارے ہمارے لئے ابھی تک لکشمی کانتہ پور کے قرب جوار میں دھکے کھا رہے تھے جب انہیں ہمارے بخیر وافت ہونے کی تلا ملی تو انہوں نے یقیناً سجدہ شکر گزارا ہمیں وہیں ٹھہرنے کا کہا گیا جبکہ ہمارے دونوں مقامی دوست رخصت ہو گئے اپنوں سے الہدہ ہونے کا لمحہ خاصا دلگداز ہوتا ہے خصوصاً ان حالات میں جب ہم موت کی شہرہ پر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ساتھ ساتھ چلے تھے پچھلے کچھ گھنٹوں کی رفاقت میں ہم ایک دوسرے کو اپنا برسوں کا شناسہ جاننے لگے تھے جدہ ہوتے وقت ہم سب کی آنکھوں میں نمی تہرنے لگی تھی لیکن ہم جانتے تھے کہ ایسا عزل سے ہوتا آیا ہے اور ابتک ہوتا رہے گا ہمارا بس اتنا ہی سنگ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے سے چند گھنٹوں کے لئے ملتے ہیں ایک دوسرے پر جان نچاور کرتے ہیں اور اپنی یادیں چھوڑ کر ایک دوسرے سے جدہ ہو جاتے ہیں پھر قسمت سے ہی ہم کبھی زندگی کے کسی موڑ پر آوز میں دوبارہ پرانی یادیں زندہ کرنے کو ملتے ہیں کیونکہ انٹیلیجنس کا طریقہ کار یہی ہے کہ دو ایجنٹوں کا آپس میں کم سے کم ملاب ہو ممکن ہے وہ اپنی فطرت یا تجسس کی عادت سے مجبور ہو کر ایک دوسرے کی اصلیت جاننے کی کوشش کریں جو دونوں ہی کے لئے نہیں بلکہ وہاں موجود سارے گینگ کے لئے تباہی کا باعث بن سکتی ہے دراصل انٹیلیجنس کا طریقہ کار ہی کچھ ایسا پیچیدہ اور عجیب سا ہوتا ہے کہ یہاں کڑی سے کڑی مل کر زنجیر تو بنتی ہے لیکن ایک کڑی کی معلومات بس اپنی حد تک ہی ہوتی ہے یہاں لوگ اپنی سلامتی کے لئے بھی دوسروں سے متعلق جانکاری حاصل کرنے سے گریز بھرتتے ہیں ہاں ایک جان نساری کا جذبہ ایسا ضرور ہے جو ان میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا جاتا ہے وہ سب اپنے آپ کو ایک جسم اور ایک جان سمجھ کر کام کرتے ہیں انہیں خود سے زیادہ اپنے ساتھیوں کی زندگیوں کی فکر ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد ایک شاندار کار ہمارے قریبہ کا ٹھہر گئی اس میں سے ایک وجیح اور باروب نوجوان اتر کر ہماری طرف آیا ہم نے باتوں ہی باتوں میں گوڈ ورڈز کا تبادلہ کر کے ایک دوسرے کو اپنی آشنائی بہم پہنچائے پھر ہم دونوں نووارد کی آرام دے گاڑی میں بیٹھ کر ایک شاندار ہوتل کی طرف روانہ ہو گئے ہوتل سے پہلے ہماری کار ایک بارونک سٹور پر رکی جو ان لوگوں کا ہی شاید کوئی اڈہ تھا نوجوان نے بڑے معدب لہجے میں ہمیں نیچے اترنے کا کہا اور ہمیں ساتھ لے کر وہ سٹور میں گھس گیا شاید وہ سٹور کا مالک تھا اسے دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگ معدب ہو گئے ایک بات میں نے خاص طور سے محسوس کی کہ کسی نے ہماری طرف آنکھ بھر کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی شاید یہاں کا یہی حصول تھا یا پھر وہ سارے اس کے اپنے آدمی ہوں گے نوجوان ہمیں دکان کے ایک کونے میں بنے چھوٹے سے کیبن میں لے آیا یہ اس کا دفتر تھا جس کے باہر سٹول پر ایک گورکھا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے بیٹھا تھا پھر اس نے ہی ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور ہم تینوں بڑی تمکنت سے چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے سب سے پہلے تو آپ صاحبان کپڑے تبدیل کر لیں اس نے ایک کونے میں لگی علماری کی طرف اشارہ کیا جس میں بڑی نفاست سے مختلف سائز کے قیمتی جوڑے لٹک رہے تھے شاید یہ جگہ خصوصی طور پر انہی مقاصد کے لیے تھی ہم نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر باری باری کپڑے بدلے اس دوران وہ میری اور اسمان کی موجودگی سے بے پرواہ مختلف فون نمبروں پر انگلیاں گھماتا اور مختلف لوگوں سے رابطہ قائم کرتا رہا آپ لوگ کچھ پینا پسند کریں گے ہمارے فارغ ہوتے ہی اس نے دریافت کیا جی بہت شکریہ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اب تک خاصہ علم غلم ہمارے میدوں میں پہنچ چکا تھا ٹھیک ہے سر اپنا بریف کیس اٹھا لیجئے اس نے میز کے ایک کونے میں رکھے دو بریف کیسوں کی طرف اشارہ کیا ہم نے باری باری شکریہ کر کے بریف کیس تھام لیے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم دوسرے اور خاص محذب حلیے میں کیبنز سے باہر برامت ہوئے لیکن اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ بات یہاں کے معاملات کا حصہ ہے کیونکہ کسی نے حیرت ظاہر نہیں کی تھی نہ ہی پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی کسی نے ہماری طرف دیکھنے کی زہمت گوارہ کی تھی البتہ وہ دوبارہ پہلے کی طرح بعد اب ضرور ہو گئے تھے اس مرتبہ ہماری گاڑی کلکتہ کے انتہائی شاندار ہوتل کی طرف جا رہی تھی یہ ہوتل سمندر کے گنارے بنا ہوا تھا اور ستم زریفی ملاحظہ ہو کہ ہم اسی سڑک سے ہوتل کی طرف مہوے خرام تھے جس راستے سے تھوڑ دیر پہلے کار چھین کر گزرے تھے وہی چیک پوشت تھی جس کے کچھ فاصلے ہی سے ہم واپس پلٹ گئے تھے وہاں پہنچ کر ہمارے ساتھ ہی نے کار کو بریک ضرور لگائے تھے لیکن کیا مجال جو کسی نے اس کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش کی ہو شاید وہ اسے پہلے ہی سے جانتے تھے جائیے صاحب ایک باوردی گدھے نے اسے قریباً سلیوٹ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا ایک مسکرات اس جگہ سے گزرتے ہوئے خود بخود ہم دونوں کے ہونٹوں پر پھیل گئی جہاں ہم نے تھوڑی دیر پہلے کار اور اس کے مالک کو چھوڑا تھا کار اپنے مالک سمیت خائب تھی شاید اسے جلد ہی ہوش آ گیا تھا تھوڑی دیر پہلے جہاں ہم جان بچانے کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے اب وہیں لوگ ہمارے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے کھڑے تھے پھر مجھے جلد ہی اس کی وجہ بھی سمجھا گئی پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید کسی نے چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے ہمیں پہچان لیا ہے اور اب پولیس ہمارے استقبال کو آ رہی ہے لیکن جب ہمارے میزبان نے ہورن کی آواز پر گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی اور ایک پرسرار مسکراہت بھی اس کے ہونٹوں پر اٹھکیلیاں کرنے لگی تو میں مطمئن ہو گیا ہمارے میزبان نے گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر پارک کر دی اور پولیس کی جیپ کا انتظار کرنے لگا جیپ بھی اس کے قریب ہی آ کر رک گئی اس میں سے ایک سب انسپیکٹر نکل کر آ رہا تھا ہیلو مسٹر پارٹیل ہاؤ آر یو سر اس نے خاصی بے تکلفی سے ہمارے میزبان سے جھک کر مسافہ کیا جو ابھی تک ایک شانے بینیازی سے ایک ہاتھ سٹیرنگ پر رکھے اور دوسرا کار سے باہر نکالے اس کی آمد کا منتظر تھا آئیم فائن آئیم فائن مسٹر پارٹیل نے جو ہمارا میزبان تھا مختصر سا جواب دیا سر انسپیکٹر نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہمارے میزبان نے اس کے موز سے اس کی بات چھین لی مسٹر سکسینہ آپ کا توفہ ڈگگی میں موجود ہے اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورٹ سے چابی نکال کر اسے تھما دی خود وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر جمع بیٹھا تھا انسپیکٹر چابی تھام کر سر جھکا تھا پیچھے ہٹا اور گاڑے کی ڈگگی کھول کر جب وہ واپس پلٹا تو اس کے کان کی لویں بھی خوشی سے سرخ ہو رہی تھی اس کے ہاتھ میں شیمپین کی ایک بوتل تھی جسے تھینک یو کہہ کر اس نے اب تک دو مرتبہ چوما تھا وہ ندیدے بچوں کی طرح جو مٹھائی لے کر خوشی سے ناچنے لگتے ہیں خوش ہو رہا تھا اس نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا ہم یاروں کے یار ہیں مسٹر سکسینہ یہ اپنے جوانوں کو بھی دے دو اس نے جیب سے سو سو کے دو تین نوٹ نکال کر اسے تھما دیے کیا ضرورت ہے مسٹر پارٹل انسپیکٹر نے پیشاور عورتوں کی طرح نوٹ تھامتے ہوئے دانت نکالے اس کے جوان اس دوران جیب میں بیٹھے گردنیں موڑے ٹکٹکی باندھے مسٹر پارٹل کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے شاید وہ اکثر کتوں کو اس طرح ہڈی پھینگا کرتا تھا اپنا حصہ پا کر ان کی باچھیں بھی کھل گئی اور جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ سب ایک قطار میں کھڑے باجمات ہمیں سلام کر رہے تھے گوڈ میرے موز سے بے اختیار نکلا ہو یہ تو کچھ بھی نہیں جناب اس نے انکسار سے گردن جھکا دی اور ہمیں لے کر وہ سیدھا اس شاندار ہوتل کی پارکنگ لاؤنج میں جا پہنچا جہاں سپائے ماسٹر ہمارے منتظر تھے ان کی نظریں کمرے کے دروازے پر ہی چمی تھی گہری گندومی رنگت آدھے سر میں چمکتی چاندی آنکھوں پر سیاہ گہرے رنگ کے شیشوں کا چشمہ شاندار سوٹ اور ہاتھوں کی انگلیوں میں پہنی ہوئی تھیمتی ہیرے کی انگوٹھیاں اور ان میں بھسا سگار ایک مرتبہ سے زیادہ ان کی طرف نظر بھر کر دیکھنے کی جررت نہیں ہوتی تھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گہرے شیشے کی دیوار کے پیچھے سے جھانگتی آنکھیں مقابل کے جسم سے آر پار ہو جائیں گی جب انہوں نے السلام علیکم کہہ کر مجھ سے ہاتھ ملایا تو ایک سنسناہت سی میری ریڑ کی ہٹی میں دوڑ گئی میں نے دوبارہ ان کے چہرے کا پہلے کے سے بھرپور انداز میں جائزہ لینے کی ہمت نہ کی مسٹر علی کیسے ہیں آپ انہوں نے مجھے اور عثمان کو سامنے سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا فی الحال تو ویسے ہی ہیں جناب میں نے احترام ملحوظ خاطر رکھا جواب میں ان کا ہلکا سا قہقہ بلند ہوا میں ابھی تک اسی سوچ میں غلطا تھا کہ یہ کیا وہی صاحب ہیں جو اس سے پہلے ایک فقیر کے روپ میں مجھے دیدار بخش چکے تھے تھوڑی دیر تک رسمی باتیں ہوتی رہیں پارٹل ایک کونے میں بیٹھا اگلے حکم کا منتظر تھا پھر کافی آگئی اور کافی پینے کے بعد انہوں نے پارٹل سے کہا مسٹر عثمان کو ان کا کمرہ دکھا دیں آپ فی الحال صرف آرام کیجئے پہلی دفعہ وہ براہ راست عثمان سے مخاطب ہوئے تھے اصل میں ہم اب جو گفتگو کرنے والے تھے اس میں عثمان کی موجودگی مانے تھی انہوں نے اتنے شائستہ طریقے سے عثمان کو رخصت کیا کہ میں نے ہی نہیں عثمان نے بھی بلکل محسوس نہ کیا خود عثمان بھی یہاں خاصی علچن محسوس کر رہا تھا اس کو ہلکی ہلکی حرارت بھی تھی بعد میں اس نے بتایا کہ کمرے میں جانے کی تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا کلکتہ میں یہ میری اور عثمان کی آخری ملاقات تھی عثمان کے جاتے ہی انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا اور ایک انتہائی حفاظت سے رکھا کاغذ میری طرف پڑھا دیا یہ ہیڈ کورٹر سے میرے نام تازہ ہدایات اور اگلے مشن سے متعلق خط تھا جس کے اوپر اور نیچے سخ روشنائی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اسے پڑھتے ہی فوراں ضائع کر دیا جائے عثمان کو واپس بلا لیا گیا تھا اور یوں بھی اب اس کی یہاں موجودگی کا جواز باقی نہیں رہا تھا مجھے مقامی دوستوں سے منسلک رہ کر کام کرنے کے احکامات موصول ہوئے تھے نئے مشن وقتاں فوقتاں مجھے یہیں بریف کیے جانے تھے میں نے احکامات پڑھتے ہی باتھروم میں جا کر سگرٹ لائٹر کی مدد سے کاغذ کو جلایا اور فلش میں بہا دیا آتما سنگھ تمہارا بہترین کور ثابت ہوگا مسٹر علی میرے باہر نکلتے ہی سپائے ماسٹر مجھ سے گویا ہوئے مجھے ان کی اس بات پر قدن حیرانی نہ ہوئی کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ میرے بارے میں پل پل کی خبر رکھتے ہیں تم بہت خوش قسمت ہو جو اچانک اس سے ٹکرا کر اس کی ہمدردیاں حاصل کر چکے ہو وہ بہت قیمتی مہورہ ہے مسٹر علی ہم نے دو تین مرتبہ اس کے گرد جال بنا لیکن ہر دفعہ کسی چکنی مچھلی کی طرح وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تم نے نادانستگی میں بہت بڑا مار کا سر کیا ہے یہ شخص ہمارے لیے مضبوط قلعے کی معنی ثابت ہوگا جس میں پناہ لینے کے لیے ہم تمام بیرونی خرچات سے بینیاز ہو سکتے ہیں تم نے سکھوں کے امور پر خصوصی مہارت دوران تربیت حاصل کی ہے آج تمہاری صلاحیتیں بروے کار لانے کا وقت آیا ہے آدمہ سنکھ تمہاری کمین گاہ ہے مسٹر علی تم وہی سے نکل کر شکار پر چھپٹو اور وہی واپس چلے جاؤ اس کے دل میں گھر کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرو یہ ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے بہت ہی ضروری سر مجھے آپ انشاءاللہ ہمیشہ ایسا ہی پائیں گے میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تینکیو مائ بوئی انہوں نے میرے انسٹرکٹر کی طرح میری پیٹ تھپ کی اس لمحے وہ مجھے واقعی اپنے سر محسوس ہو رہے تھے تھوڑی دیر تک ہم اپنا لاحے عمل طے کرتے رہے پھر وہ فون اٹھا کر پارٹل کو ہدایت دینے لگے دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے کمرے میں تھا تمہارا دوست بخیریت ہے اور انشاءاللہ دو تین روز تک دھاکہ پہنچ جائے گا ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے تم بہرحال سولجر ہو انہوں نے جاتے جاتے مجھے تشفی دی یہ ان کے مہربانی تھی کہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے عثمان سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا تھا اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہ ہوتی مسٹر پارٹل تمہارے بہترین دوست ثابت ہوں گے مسٹر امرجیت سنگ انہوں نے پارٹل اور میرا نیا تعرف کروایا گوڈ ٹو فائنلی میٹ یو پارٹل نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا ان کے اس فقرے میں بہت کچھ پوشیدہ تھا اب میں پارٹل پر ہر طرح اعتماد کر سکتا تھا پھر سپائے ماسٹر رخصت ہو گئے اور ہم دونوں وہی رہ گئے میں اسی ششوں پنج میں مبتلا تھا کہ اس سے عثمان کے متعلق دریافت کروں یا نہ کروں اس نے خود ہی میرے مو کی بات چھین لی آئیے مسٹر عثمان سے ملتے ہیں اور میرا ہاتھ بے تکلفی سے پکڑ کر وہ مجھے کمروں کی اس قطار کے سامنے سے گزارتا عثمان کے کمرے کے سامنے آ گیا دروازے پر مخصوص دستک دے کر ہم نے دروازہ کھلوایا عثمان کو ڈاکٹر انجیکشن اور کچھ دوائیں دے کر آرام کی ہدایت کے ساتھ واپس چلا گیا تھا مسٹر عثمان آج یہیں آرام کریں گے اور کل واپس جائیں گے بارٹل کے مو سے عثمان نے غالباً پہلی مرتبہ یہ اطلاع وصول کی تھی یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے وہ اس خبر سے خاصا غمزدہ ہو گیا تھا میرے لیے یہ معمول کی کارروائی تھی لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس سے الگ ہوتے ہوئے میں ایک خلش سی محسوس کر رہا تھا شکریہ میرے دوست تم نے واقعی اپنا حق ادا کیا پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا علی بھائی ہم سب تمہارے منتظر رہیں گے میں ضرور آؤں گا تم سب سے ملنے آؤں گا اس وقت مجھے اپنا لہجہ خود اپنے لیے اجنبی سا لگا اچھا میرا خیال ہے اب تم ایاشی کرو میں نے آرام دبستر اور ائر کنڈیشنر کی طرف اشارہ کر کے ماحول کو غیر سنجیدہ کرنا چاہا میرے ساتھ پارٹل نے بھی ہلکا سا کہکہ لگایا ایک زخمی سی مسکراہت اسمان کے ہونٹوں سے پھسل گئی ہم دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر رخصت ہو گئے گھر میں سب تک میری نیک طمن نائیں پہنچا دینا خدا حافظ میں نے دروازے میں پہنچ کر مڑتے ہوئے کہا اس لمحے میں اس کی جھل ملاتی آنکھوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا میں باہر نکل گیا اور آہستہ آہستہ کمروں کی قطار کے سامنے سے گزرنے لگا پارٹل کی آمد تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد ہوئی تھی وہ غالباً اسمان کو آخری ہدایات دے کر آیا تھا اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اصولاً مجھے اسمان کو اور اسمان کو مجھے بھول جانا چاہیے تھا نہ تو ہم ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کر سکتے تھے نہ ہی ایک دوسرے سے کلکتہ میں اب مل سکتے تھے ہوتل سے واپسی پر بھی پارٹل کے ساتھ ملازمین کا رویہ خاصا محذبانہ اور شناسا قسم کا دکھائی دیا سپائی ماسٹر اور پارٹل کے تعلقات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے سپائی ماسٹر کا خصوصی قرب حاصل ہے لیکن مجھے ابھی تک اس نے جناب ہی سے مخاطب کیا تھا جس کا مطلب یہی تھا کہ میں اس کا سینئر ہوں پھر مجھے خود ہی اس کی بات سمجھا گئی ممکن ہے یہ ڈھونگ بھی اس کی شخصیت پر پردہ ڈالنے کے لیے رچایا گیا ہو یہ ان لوگوں کی بڑی فراختلی تھی کہ انہوں نے ایک نئے ایجنٹ کو جس کے قدم ابھی تک کہیں نہیں جمعے تھے اپنے ایک دو انتہائی اہم ٹھکانوں سے آگاہ کر دیا تھا ایسا عموماً اسی صورت میں کیا جاتا ہے جب یا تو حالات انتہائی سنگین نویت کے ہوں یا پھر ظلف کے سر ہونے تک کہ انتظار کی محلت نصیب نہ ہو کیونکہ کسی ایجنٹ کے متضاد معاشرے میں اسٹیبلش ہونے میں خاصا وقت لگتا ہے نیا ماحول نئے لوگ جن کی محبتوں اور نفرتوں کا انداز بھی اکثر مختلف ہو ان میں خود کو کھپانا ان کی توجہ حاصل کرنا ان کی شناخت اپنانا کوئی ایسا آسان بھی نہیں دوران تربیت ہمیں جن حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے عملی میدان میں حالات اس سے اکثر مختلف پیش آتے ہیں تب سکھائے گئے بندھے اصولوں کو ایک طرف رکھ کر اپنی بصیرت کے مطابق بڑے اہم اور خطرناک فیصلے کرنے ہوتے ہیں مجھے ابھی تک اپنے سر کے وہ الفاظ نہیں بھولے تھے جو انہوں نے کراچی سے روانگی کے وقت مجھ سے کہے تھے کہ حالات تربیت کے مطابق کبھی پیش نہیں آتے میرے ذہن میں جاسوسی کی کلاس کے محترم استاد کا وہ فرمان ہمیشہ زندہ رہا اچھا جاسوس مواقع خود پیدا کرتا ہے پیدا شدہ مواقع سے وائدہ اٹھانا کچھ اتنا بڑا کارنامہ نہیں میں پارٹل کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور وہ مجھے کلکتہ کے گلی کوچوں مختلف حساس مقامات جہاں عموماً سیکیورٹی والے موجود رہتے تھے اچانک خطرے میں گھر جانے کی صورت میں قریبی سیف ہاؤس تک رسائی کا طریقہ اور اپنے بزنس سے مطالق مختلف نویت کی معلومات پہنچا رہا تھا آپ ضرورت محسوس کریں تو آتما سنگھ سے میرا تعرف اپنے بہترین دوست کی حیثیت سے کروا سکتے ہیں اس طرح آپ کا تعرف بھی مکمل ہو جائے گا کیونکہ اس کی اطلاعات کے مطابق ہم لوگ بھی اسی قسم کا دھندہ کرتے ہیں جس قسم کا آتما سنگھ فیسے ہمارا زون اس سے بالکل الہدہ ہے اتنا الگ کہ ہمارے آپس میں ٹکراؤ کے امکانات شاید کبھی پیدا نہ ہو شکریہ مسٹر پارٹل میں نے مسکراتے ہوئے کہا مسٹر امرجیت سنگھ میرے خیال سے آپ کو یہاں ڈراب کر دیا جائے اس سے آگے کا سفر آپ خود کریں گیانی جی آپ کے اچانک غائب ہونے سے شاید پریشان ہو اور ہاں بات کرتے کرتے جیسے اسے کچھ یاد آگیا اومہ سے بچے رہیے اس کے کئی روپ ہیں ممکن ہے کسی روپ میں وہ آپ سے مل بھی چکی ہو میں اسے اس بات کا کیا جواب دیتا اسے کیسے بتاتا کہ ہمارا بھرپور تعرف ہوتے ہوتے بچا ہے وہ بھی قدرت کی مہربانی سے ورنہ اومہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اوکے مسٹر امرجیت گوڈ لک اس نے ایک جگہ گار کھڑی کی اور میں گاڑی سے اتر گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخر ملتے رہیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر جلدی حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ